تو دوستو جو بات میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا اسے سن کر آج آپ کا بھی پراؤڈ فیل کریں گی کیونکہ بھارت اب انترکس میں ایک اور اتیاز سچنے کے قریب ہے دنسلم آپ کو بتا دیں کہ دو ستمبر کو اس روح اپنا سوریہ مسن لونج کرنے والا ہے اور یہ بھارت کا پہلا سوریہ مسن ہوگا جو چندریان تھری سے بھی سستا ہے جسے کی عادتے الون نام دیا گیا ہے اور اگر بھارت کا سوریہ مسن سفل ہو جاتا ہے نا تو بھارت ایسا کرنے والے امریکہ جرمنی یوروپیت اسپیس ایجنسی اور چین کی کتار میں کھڑا ہو جائے گا اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عادتے مشن چندریان کی لاغت سے قریب عادی قیمت میں لونج ہوگا اور ایسا کر کے اس رو ایک بار فیسے پوری دنیا کو اچمبر میں ڈال دے گا لیکن جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا اسے سن کر آپ کافی چوک جائیں گے کیونکہ سورج کے نام پر رکھا گیا عادتے الون واسطم میں سورج کی یاترہ کرے گا ہی نہیں لیکن اب ایسے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ یاترہ سورج کی کرے گا ہی نہیں تو پھر یہ جاکا رہا ہے تم آپ کو بتا دیں کہ سورج پر جانے کے بجائے عادتے الون پریتھوی سے لگ بگ پندہ لاک کلومیٹر دور سورج پرتوی پر نالی کے لونگ رینج پوائنٹ ون الون کے چاروں اور ایک پرباو مندل ککشہ میں اسطیت ہوگا چلی آپ کو وزتار میں بتاتے ہیں دراصل یہ ایک اسٹریٹیچک لوکیشن ہے جو عادتے الون کو گرینوں سے بادیت ہوئے بینا لگتا سورج کا نرکشن کرنے میں اس محط بنائے گا اور اس سے ویگیانکوں کو واسطرک سامنے میں سورگتی ویدیو اور انترکس موسم پر اس کے پرباو کا ادھیان کرنے میں مدد ملے گی لیکن اب آپ سوچ رہے رہوں گے کہ یہ الون کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ الون بندو انترکس میں خاص لوکیشن ہے یہاں سوریہ اور پریسوی کا گروتوہ کشن چھوٹی وزتووں کو ان کے ساتھ چنلنے کے لیے آوشک سینٹریپیڈل فورس کی برابر ہوتا ہے دراصل یہ سنتولن انترکس یان کو نیونٹم ہو جا کھرچ کے ساتھ اپنی اسٹھتی بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اور پریسوی سوریہ پر نالی کا الون پوائنٹ سوریہ کا نرباد درشیہ پردان کرتا ہے ابھی یہاں سولر اور ہیلی او سپیریک اوبجر ویٹری سیٹیلائٹ یعنی کی ایس او ایچو تینات ہے لیکن اب اٹھتا ہے ایک سب سے بڑا سوال کی ایلون پوائنٹ پر کتنے دن میں پہنچے گئے یان تو ہم آپ کو بتا دیں کی لونچ کے بعد آدیتے ایلون میشن کو ایلون پوائنٹ کے چار اور پر باؤ منڈل ککشا یعنی کی ہیلو اوربٹ تک پہنچنے میں سور سے زیادہ ارڈ دیل لگیں گی پاندرہ سو کلوگرام کا سیٹیلائٹ فیبین اودیشیوں کے ساتھ ساتھ سائنس پے لوٹ لے جائے گا اور اس میں سولر وینڈ ایکسیلیریشن کورونل نکٹ یووی سور ویکرن اور اتھپرتی اور نگرانی کے علاوہ فوٹوسفیر کروموسفیر اور کورونا کا نیرنٹرن اولوکن شامل ہے لیکن یہ انہی تک سیمیت نہیں ہے دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ مشن کا ایک پرمکہ دیشی سور وائیو اور انترکھ موسم کے نرمان اور سن رجنا کے پیچھے کے کارنوں کا ادھیان کرنا ہے یہ اس بارے میں جان کری دے گا کہ کورونل ماس ایجیکشن اور سولر فلیرز کیسے بنتے ہیں یہ ادھیان سور گتشیلتہ کے پیچھے کے ریشو اور انتر گرہیے مادیم پر اس کے پرباہوں کا اجاگر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے دراصل جو یہ یہ سوریہ اور ہمارے گرہے پر اس کے پرباہوں کے بارے میں ہماری سمجھ بڑھانے کی دیشہ میں مہتپون قدم ہے اور انترکھ یان جو دیٹا جھٹائے گا اس سے انترکھ موسم چالکوں کی سمجھ میں اجافہ ہوگا سوریہ کی گتشیلتہ اور انترکھ موسم کے بارے میں ہماری سمجھ میں یہ بڑا بدلاؤ لاسکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو پتا دیں کہ سورج پر اب تک 22 انترکھ مشن ہو چکے ہیں جی ہاں 22 انترکھ مشن اور امریکہ کی انترکھ ایجنسی ناسا نے سورج پر پہلا مشن پائنیر 1960 میں بھیجا تھا اس کے بعد اس نے 1919 تک پائنیر 5, 6, 7, 8, 9 اور پائنیر ای نام سے سورج پر مشن بھیجے دراصل ناسا کی یہ سبھی اوربیٹر مشن تھے پائنیر ای اوربیٹر میں نہیں پہنچ پایا تھا لیکن اس کے بعد ناسا الگ لگ سمجھ پر جرمنی کی انترکھ ایجنسی DFVLR اور یوروپیے اسپیس ایجنسی ای ایسے کے ساتھ مل کر سورج پر مشن بھیجتا رہا لیکن 1934 سے لے کر 1917 میں تک سورج کی طرف 7 مشن بھیجے گئے اور یہ سبھی اوربیٹر مشن تھے اور سال دو جار کے بعد ناسا اور یوروپیے اسپیس ایجنسی نے سورج کے لیے 9 مشن روانہ کیے ان میں سے 7 مشن سفل ہوئے جبکہ ناسا اور ای ایسے کے دو سوریے مشن ابھی بھی راستے میں ہیں اور وہیں اگر دوسری طرف چین کی بات کریں تو اس نے بھی 2021 اور 22 کے دوران اپنا سورے مشن لانج کیا تھا تو دوستو آگے کی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے ساتھ چینل پر جڑے رہیے اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو جب رو سبسکرائب کریں اور ساتھی پیل آئیکن کو بھی دبا دیں میں ڈیوڈیو کو لائک ہمارے بھیج McNечنل hammer ڈیوڈیو بنوڈیو ب وجانے